انڈیا سے نہیں آ رہا انڈیا کی سیم سوچ ہوتی ہے کہ پاکستان سے نہیں آنا تو اس میں اب تھوڑی بہت آگیمنٹ ہمیشہ رہے گی آپ کہہ رہے جب پاکستان کے ساتھ میچ ہوتا ہے تو ایگریشن زیادہ ہوتا ہے گصہ زیادہ ہوتا ہے نہیں ایک طرح کا different تھوڑا الگ طریقے سے سوچ آتی ہے کہ پاکستان سے میچ نہیں ہارا کیونکہ جو بھی کنٹریز کے ٹائیں ہیں جیسے ہوئے کیونکہ پاکستان سے ہاریں گے تو پبلیو بہت مارے گی وہ بھی ہے پاکستان سے ہاریں گے تو پٹیں گے بہت ان کو ہوتا ہے انڈیا سے ہاریں گے تو ہماری جنتہ بھی مارے گی تو ایک طرح کا وہ جذبہ ہوتا ہے پاکستان کے ساتھ کھلنے گا اگر پاکستان کے پلیئرز کو کسی انڈیا پلیئرز سے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے آج کل تو وہ ہیں ویرات کولی ویرات کولی جب آپ کے عدالت میں آئے تھے بہت ینگ تھے اب وہ انڈیا کے کپتان ہیں ایک بڑے میچور پلیئر ہو چکے ہیں ان کا گیم بہت امپروو ہوا ہے ان کی کپتانی میں ٹیم انڈیا نے نئے مقام حاصل کی ہے نئے نئے ریکارڈ بنائے ہیں ویرات کولی کا ایکشن ایسا ہے ایگریشن ایسا ہے کہ رات کو سپنے میں بھی پاکستان کے بولرز کو ویرات کولی دکھائی دیتے ہیں ایٹیٹیوڈ صحیح ہونا بہت ضروری ہے کرکٹ فیلڈ پہ اگر آپ کو سکسیڈ کرنا ہے تو تو میں اس میں بلیو کرتا ہوں کہ اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ ٹھیک ہے تو آپ کسی بھی سیچویشن کو ٹیکل کر سکتے ہیں تو وہ مرلی ایک چیز بہت میٹر کرتی ہے آپ کا ایٹیٹیوڈ اگریسیو ہے لیکن اس کی وجہ سے جو دوسروں کو نقصان ہوتا ہے سعید اجمل اب سعید اجمل کی اشاہ کپ میں اتنی پٹائی کی تھی میں نے سنایا کہ ان کو رات میں برے برے سپنے آتی ہیں یہ تو ایک مزاق کی بات ہوگی لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ سب چیزیں تو چلتی رہتی ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بولر آپ کو کافی بار آؤٹ کر جاتا ہے تو اس دن میں دن اچھا تھا آپ کا دن اچھا تھا اور اجمل کا خراب یہ آپ کہہ سکتے ہیں اور آسٹریلیا میں جب ساری انڈین ٹیم کا دن خراب تھا ایک ایک دن وہ پٹ رہے تھے آپ نے کیسے ہماکت کی ہنڈرڈ بنانے کی جب بڑے بڑے سینر نہیں بنا رہے تھے بس سر کافی ٹف ٹائم تھا وہ ٹیم کے لیے اور ضروری تھا کی اپنے آپ سے جو انسان بات کرتا ہے کیا کرنا چاہیے کس طریقے کا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے تو میں نے کافی بات اپنے آپ سے کری رادہ دن کی دوسرے لوگوں کی باتیں سنو تو اس سے کافی ہیلپ ملی مجھے مینٹل سٹینٹھ ملی اور اگر آپ ویسی سیچویشن میں پرفارمنس دیتے ہیں تو آپ کا کانفیڈنس لیول بہت بڑھ جاتا ہے آپ لمبا کھیلتے ہیں 183 بناتے ہیں 148 بناتے ہیں 107 بناتے ہیں لیکن اتنے رن بنانے کے بعد بھی جب آؤٹ ہو جاتے ہیں تو بیٹ پٹکتے ہیں یہ سر ایک بجپنسی عادت ہے میری کی ایک میں کھیل کھیل رہا ہوں جو میرا پیشن ہے تو مجھے بالکل پسند نہیں آؤٹ ہونا اور پرفارمنس نہ کرنا تو بھلے وہ سنچری کے بعد ہو یا زیرو پہ ہو میرے کو اتنا ہی غصہ آتا ہے آؤٹ ہونے پہ کیونکہ آپ کوشش یہی کرتے ہیں یہ ٹیم کو پورا جتا ہے تو اگر وہ نہیں ہو پاتا ہے تو تھوڑا غصہ آئے جاتا ہے تھوڑا غصہ آتا ہے اور میں سننے اتنا غصہ آتا ہے کہ گالیاں نکال دیتے ہیں گالیاں سر ایک دو بار نکال گئی مو سے وہ تو اچھا نہیں ہوا لیکن ابھی کوشش کر رہا ہوں اس کو تھوڑا تھنڈا رکھوں اپنے آپ کو اپنے آپ کو اگریشن میں نے تھوڑا جو بہیوئر تھوڑا اوور دے ٹاپ ہو جاتا ہے اس پر تھوڑا کنٹرول جاتا ہے پتہ نہیں سر نکل جاتی ہے وہ کسی کی طرف نہیں ہوتی ہے بس نکل جاتی ہے مو سے بچپن سے ہی عادت ہے کہ ابھی ہی گالی دیتے ہیں سر یہ تو سنگت پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس کے ویرات کوہلی اتنے بڑے پلیئر ہیں اور کیوں ہیں اتنے بڑے پلیئر ان کو بہت قریب سے دیکھا روی شاستری نے روی شاستری جب آپ کی عدالت میں آئے تو انہوں نے بتایا کہ آخر پاکستانی بولرس میں ویرات کوہلی کو لے کر اتنا خوف کیوں ہیں کیوں ویرات کوہلی پر پورا دیش فدا ہے روی پیتیس سال سے کرکٹ کی دنیا میں ہے بیٹنگ میں باولنگ میں کومنٹری میں ٹیم کے ڈیریکٹر رہے لیکن کسی پلیئر کی آپ نے اتنی تعریف کبھی نہیں کی جتنی ویرات کوہلی کی اب دیکھیں آپ کہتے ہیں لا جواب ہے کوہلی جنون ہے کوہلی میں باڈی لینگویج کمال کی ہے ورلڈ کلاس اننگز کھلتے ہیں ہمیشہ بڑا سکور کرنا چاہتے ہیں فائٹر ہیں مطلب کولی نہیں تو کچھ نہیں آپ نے جتنے بھی چیز کہاں وہاں پہ رجت جی مجھے بتاؤ میں ایک بھی چیز پہ گلت ہوں یہ یہ بیرات کولی کا حق بنتا ہے بولنے والے کو بولنے کے لئے کیونکہ وہ ایسے کرکٹر ہے جو جو انہوں نے کرکٹ کھلیا ہے لاسٹ دو سال میں ماننا ہی پاننا پڑے گا کیونکہ آسٹریلیا میں آسٹریلیا میں چار چار ٹیس میں چار سینچوری بنانا کوئی معمولی سی چیز نہیں آئی پیل پرفارمنس دیکھو ورلڈ کپ ٹی ٹوینٹی پرفارمنس دیکھو ورلڈ کپ ففٹی ففٹی پرفارمنس دیکھو یہ سال جیسا وہ ٹیسٹ کرکٹ کھل رہا ہے ونڈے کرکٹ کھل رہا ہے دیکھو شیئر کنسسٹنسی دیکھو اور مجھے سب سے اچھا ہے یہ لگا کہ وہ یانگسٹر کے لیے ایک بہت بڑی ہے رول موڈل ہے آپ تو بالکل فیدہ ہیں ان کے اوپر بالکل فیدہ ہوں آپ بھی فیدہ ہے نا میں بھی فیدہ بالکل فیدہ ایسا کرکٹر ملے گا جو ہمارے دیش کے کوئی بھی بندہ پراؤڈ ہونا چاہے ایک اور ایسا پلئئر ہے جس کی بیٹنگ سے بڑے بڑے پاکستانی پلئئرز کامتے ہیں نام ہے ویرین سہواگ سہواگ پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں وہ پاکستان کے پلئئرز کے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں یہ میں آپ کو سنواؤں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں انڈیا پاکستان کی یہ جو رائیولری ہے یہ نئی نہیں ہے ایک زمانے میں جب عمران خان پاکستان کی ٹیم کے کپتان تھے ان کا بڑا خوف تھا تو بھی پاکستان کی ٹیم انڈیا کے خلاف مہت زور لگاتی تھی اس وقت بھی پبلک کا پورا پریشر ہوتا تھا پاکستان کا پریئرز جانتے ہیں کہ اگر ہار گئے تو بہت مار پڑے گی عمران خان جب آپ کے عدالت میں آئے تو انہوں نے ان دنوں کو یاد کیا جب ٹیم انڈیا سے مقابلہ ہوتا تھا جس سمیں آپ پاکستان ٹیم کے کیپٹن تھے اس سمیں آپ ایسا کیا سوچتے تھے ایسا جب بھارت کے ساتھ میچ ہوتے تھے تو کس بھاؤ سے اس میچ کو کھیلتے تھے اور کسی ٹیم کے ساتھ ہوتا تھا تو کس بھاؤ سے کھیلتے تھے دیکھیں بھارت کے خلاف تو میں پورا زور لگاتا تھا اور پوری کوشش کرتا تھا کہ شکست ہوں آپ کی ٹیم کو لیکن یہ آپ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ کبھی یہ کوئی دشمنی نہیں ہوتی تھی یہ ایک ہیلڈی کامپٹیشن ہوتی تھی یہ ایک مقابلہ ہوتا تھا کیونکہ پبلک اتنا انٹرس تھا اس میچز میں ہمیں پتا تھا کہ سارا ہندوستان اپنی ٹیم کے ساتھ کھڑا اور ہمارا سارا ملک اپنی ٹیم تو ظاہر ہے پورا زور لگانا تھا میں نے لیکن بھارت کے خلاف جب کھلتے تھے تو ڈر بھی ہوتا ہوگا اگر ہار کے واپس لوٹے تو پبلک مارے گی بہت میں میں کبھی بھولی سکتا ہے کہ میں جب یہاں پہلی ٹور پہ آیا اور ہماری ٹیم ہار گئی ہے تو مجھے یاد ہے کہ ہم جب ہارے تو ہم نے فیصلہ کیا کہ اس فلائٹ پہ پاکستان پہ جائے جائے جب سارا ملک سو رہا ہو تو ہم نے چن کے صبح کے چار وجہ کی ایک فلائٹ تھی وہ چن کے ہم نے دلی سے پکڑی اور چن کے پہنچے تو کوئی ائرپورٹ پہ نہیں تھا صرف کسٹم اوفیشلز تھے اور امیگریشن اوفیشلز آپ یقین کریں کہ ان کسٹم اوفیشلز نے ہمیں دو گھنٹے ائرپورٹ روکا اور ایک ایک چیز ہماری کانفیسکیٹ کی جو بھارت سے آئی تھی مثلا ریکارڈ یا پریزنٹس ملے سب کچھ انہیں لے لیا ہمارے سے اور دو گھنٹے وہاں میں رکھا اور اس کے بعد جب ہم نکلے تو تھوڑے تھوڑے لوگ جاگے ہوئے تھے تو ہم چھپ چھپ کے اپنے گھروں پہ پہنچے اور اس کے بعد میں مجھے یاد ہے کہ ہم جب جیت کے گئے بھارت سے وہ آٹھ سال کے بعد سیریز میں آن تو اسی ائرپورٹ کے پر ہم پہنچے وہاں ڈیڑھ لاکھ آدمی ائرپورٹ کے آیا ہوا تھا ریسیب کرنے پانچ میل تک لوگ کھڑے تھے سڑکوں پہ ریسیب کرنے کے لیے اور انہی کسٹم افیشلز نے کندوں پہ ہمیں اٹھا کے لے گئے تو یہ ہار جیت کا یہ سکھاتا بھی بہت زیادہ ہے آپ کو دونوں چیزوں میں آپ جب جیتے ہیں تو پھر آپ بالکل اسمانوں پہ نہیں چلے جاتے اور جب ہارتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں یہ برا وقت ہے لیکن اچھا بھی وقت آئے گا آج کل سوشل میڈیا میں ایک جوک چل رہا ہے آمیر نے اپنے کپتان سرفراس سے پوچھا کہ انڈیا کے ساتھ فائنل ہے ہماری سٹیٹیجی کیا ہوگی سرفراس نے کہا کہ آدھے لاہور اتریں گے اور باقی کراچی میں وسیم اکرم جب آپ کے عدالت میں آئے تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ انڈیا سے ہار کر جب واپس لوٹتے ہیں تو لوگ جوتے کے ہار اور گدھے لے کر ائرپورٹ پہنچتے تھے دونوں ٹیموں پر اتنا پریشر ہوتا ہے کہ کئی بار پلئیئرز میدان میں آپس میں ٹکرا جاتے ہیں اس تقرار کو بڑے اچھے سے بیان کیا تھا وسیم اکرم مجھے کسی کرکیٹر نے یہ بتایا کہ جب سچین تندل کر انگلیم نے جب میچ ہو رہا تھا ورلڈ کپ کی بات ہے یہ دوزار تین کی جب وہ چوکے اور چھکے مار رہے تھے اور سب پاکستانی بولر پٹ رہے تھے تو آپ کی اور وقا یونس کی کافی توتوں میں ہوئی تھی میدان پر 2003 ساود ایفریکہ میں پریشر میں 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 بھی ہوں گا وقار بھی ہوگا مگر پہلے اور میں اس نے شویب کو چینج کر دیا تھا رمیم جب اس کو آگے سچین ایک فیمیس چھکا مارا جو پی تک ہر ٹی وی چینل میں نظر آتا تو اس کے بعد تو اس کے بعد تو وہ شویب بھی تھوڑا کبرا گیا کپتان بھی کبرا گیا کپتان کبرا جائے کسی بھی ٹیم کا تو اس سے فرق تو پڑتا ہے تو اس کو میں نے کہا تھا اس کو لگا رہا نہیں دیا بھی آل دو بکار نے کہ سوارف کو آؤٹ کر دیا تھا تو میں نے کہا شویب کو بھی یہ کہتا وہ ٹرائے کر لے لیٹس سی مائٹ کٹ او وکٹ اس بارے میں ڈیفرس اوپینین ہونا تھا اس نے کہا تھرڈ من جو میں چلا گیا تھرڈ من آپ نے جب عرفان پتھان کو بولنگ کے گر سکھائے تو وہاں کے اخبار والوں نے رکھا کہ آپ تو پاکستانی کرکٹ کا نقصان کر رہے ہیں آپ وہ گروں نے بتا رہے ہیں جس سے پاکستانی ہار جائیں اب دیکھیں نا یہ اکل کی بات ہے نا ان کو کتنی ککل ہے اب اس سے سوچ سکتے ہیں آپ اب عرفان پتھان کو میں نے کیا بتایا گریب بتائیے جو کہ کوئی بتا سکتا نورمل سوئنگ بتائیے مجھے پاکستان کے بیٹس میں انہوں نے شکایت لگائی جائے اس نے آؤٹ کی نہیں جا کے کہ آپ نے انہیں بتا دی ہے جی یہ نا آپ اس رکنگ ہے دی فیس کہ اس کو ٹھیک طرح کھیلو گے تو ٹھیک ہوگا میری سے کیا تم پوچھ رہے ہو سو اٹ شوز دی منٹیلیٹی کہ کتنا وہ ہے عرفان نے اچھی اس میں ٹیلنٹ ہے اس نے اچھی بولنی کیا اگر میں نے اسے کچھ بتایا ہے اگر وہ اتنی جلدی پک کر گیا تو کریٹ گوز تو عرفان not to me کہ اس نے ایک مہینے میں سب کچھ پک کر لی جو کہ میرا حال میں امپوسیبل ہے پر ایڈ ویل اگر کچھ شکا پاکستان کے کسی پریس کومیر سے شکایا تو ایڈیو پاکستان کھیل رہے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کے لئے بہت اگریشن ہوتا ہے بڑا طاقت لگتی ایک دوسرہ ہرانے کی اور گالی گلوج بھی ہوتی ہے تو کیا گالی دیتے ہیں یہ آپ نے بلیپ کر دینا there's no point بچے ہی بیٹھے ہیں نہیں بٹا دنک انڈیا کے خلاف it's a best I enjoy playing against I always enjoy it because اسے pressure اتنا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ashes ایک best series ہے دنیا کی there's no comparison گوروں کو کیا پتا ہو ashes وہ آتے ہیں well done ہار جاتے ہیں تو بیڈ لک ہمارے ہار جاتے ہیں تو دو سال بیڈ لک نہیں کہتے لا واہ سا برسا دونوں کنٹریز میں جب ہار کے ٹیم آتی ہے تو لوگ جوتے کے ہار لے کے پہنچاتے ہیں ہاں جوتے کے ہار گدا گدا سب لے کے پہنچے ہوتے ہیں but I think it's fun and وہ pressure build ہوتا شروع ہوتا ہے ڈرائیور کوئی بھی ملے گا رکشے والا ماں باپ بہن بھائی دوست یار یار ہارنا نہیں ہارنا نہیں سو پریشر بیلڈ ہوتا ہے وہ پلیئر پہ ہارنا نہیں سو ایٹس بیوٹی آف ایٹ کہ ہاں بی کنٹرول دیکھ پریشر اور اگریشن جہاں تک تعلق ہے اب گالی گلوچ ٹھیک ہے نکال دیں جو پلیئر ایک دو پسند نہیں ہوتے اب کئی ہوتے ہیں ٹیموں میں وائی سا ورسا ہمارے ٹی میں بھی کئی ہوتے ہیں بہت سچین جیسے پلیئر کو راہول درعوت جیسے جو کہ بڑے گریٹ پلیئر ہیں گریٹ امبیسڈر اپنے ملک ہیں ان سے ہم کچھ نہیں کہتے بکوز وہ ہمیں کچھ نہیں کہتے یا ہمارے پلیئر کو کچھ نہیں کہتے اس سے پورا ایک سائکی ہوتی ہے وہ سارے کرتے ہیں یوزس میں حسیم صاحب یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 99 میں جو انڈیا پاکستان کا ٹیسٹا کورنلا دیلی میں اس میں میں ہمارے انیر کمرے صاحب نو وکیٹ لے چکے تھے اور لاشت وکیٹ کے لیے آپ اور وکار یونو صاحب کریز پہ تھے اور ایسا میں نے سنا ہے کی وکار صاحب نے آپ سے ایک آکی ٹرن اوٹ ہو جاؤ تاکہ لاشت وکیٹ ان کو نہ مل پائے تو آپ نے جان بوچھ کے اپنا وکیٹ ان کو دیا تھا نے نے جان بوچھ کے نہیں تھا دیا وکار کیم ٹو بی سجیشن تھا تاکہ رن اوٹ کا چانس لے میں اور یہ میں آؤٹ ہو جاؤں بار کی وائیڈ بو سینہ تو ور کر رہا تھا وائیڈ تھوڑی بولنگ تو وکار نے ایک پل بھی ماری وہ کیچ نہیں وہ فیلڈیز نے پکڑا نہیں مطلب آئی در در کرا دیا تاکہ کملے کو دس وی مکٹ مل جائے میں نے کہا وکار میں جنرلی میں جس ڈسکسنگ یہ نہیں ہے میں نے کہا میں ایسا کر لو یہ جوکنگ میں نے کہا یہ قسمت ہے اگر اس کی لکھ میں دس وکٹیں لکھی ہیں اس کو مل جانی ہے اگر نہیں لکھی تو نہیں مل لیں میں اس سے آؤٹ نہیں ہوں گا میں نے کہا میں اس سے آؤٹ نہیں ہوں گا یہ میں توی لکھ کے دیتا ہوں نیکس مال پہ آؤٹ ہو کے میں وافس اور وکار اور وکار پورا رستہ ہوئی دیکھتا کہ ایسے کر گئی آپ نے کیا بات کی اسی میں میں نے کہا کسمت میں تھی مل گئی پر دیس ویم سینگ اس ناٹ سپورٹسمن سپیرٹ کہ آپ ایسی بات کرو سو جو لکھ تھی یا قسمت تھی اس کی دس وکٹیں لینے گی جو کہ ایک گریٹ پولنر ہے کملے اور اس کو بلکل ڈیزرولی ملی آپ کے عدالت کے سپیشل شو میں ہم بات کر رہے ہیں انڈیا اور پاکستان کے کرکٹ سٹارز کی جنہوں نے بتایا کہ جب انڈیا اور پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو پیولن میں کیا ہوتا ہے فیلڈ میں کیا ہوتا ہے پلئئرز کی دل کیسے تھڑکتے ہیں ایک بریک کے لکھیں گے اور بریک کے بات سنیں گے ورندر سہواگ نے کیا کہا آپ کے عدالت میں پاکستانی پلئئرز کے بارے سر میرا ہی نہیں ہے سارے ہندوستان کا اگر اگریشن دیکھو تو وہ پاکستان کے اگنسٹی دکھائی دیتا ہے باپ باپ ہوتا ہے اور بیٹا بیٹا ہوتا ہے ویلکم بیک آپ کے عدالت کے اس انڈیا پاکستان کرکٹ سپیشل میں آپ کا ایک بار بھی سواغت ہے اب میں آپ کو بتاتا تو ویرن سہواگ کے بارے ویرن سہواگ انڈیا کے سب سے اگریشن پلئئر جب آپ کے عدالت میں آئے تو لوگوں نے یاد دلایا کہ پاکستان کے خلاف انہوں نے جو 319 رونوں کی پاری کھیلی تھی اس کا درد پاکستان آج تک نہیں پھولا پاکستان کے خلاف ملتان کے سلطان کی بہدری کے قصے ہم نے آپ کے عدالت میں سنے ویرن سہواگ نے بتایا کہ وہ سچین تندل کے ایک ساتھ بیٹنگ کر رہے تھے سیریز پاکستان کے ساتھ تھی سچین نے کہا کہ یار چھکے مت مار میک شور کی تو آؤٹ نہ ہو لیکن سہواگ جب 294 پر 294 پر پہنچے تو اپنی عادت کے مطابق چھکا مار کر تین سو رن پورے کی سہواگ کے بارے میں پاکستان کے ایک سینر پریئر نے کہا تھا کہ جب سہواگ بیدان پر اترتے ہیں تو لگتا ہے کوئی آتنگ بادی آ گیا جیسے سلمان خند کا وہ ڈیالوگ تھا کہ جب میں اپنے آپ سے کمیٹمنٹ کر لیتا ہوں تو اپنے آپ کی بھی نہیں سنتا تو جب سہواگ نے تیہ کر لیا اس بولر کو مارنا ہے تو پھر اپنی بھی نہیں سنیں گے دیکھیں میرا ایسا ماننا ہے کہ بول کا کام ہے باؤنٹری پر جانا اور ہم نے بیٹسمنٹ لوگوں کا کام ہے اسے وہاں تک پہچانا تو میں نے ویسے ہی کیا اپنی بیٹنگ میں کہ جب بھی بول موقع ملا مجھے چوکا چکے مارنے کا تو میں نے ان کی اپرشنٹی مس نہیں کی اور ایک کیا ہوتا جب میں نیا نیا اوپنر بناتا تو میرے دل میں ڈر تھا فاس بولنگ کا نیا بول کا تو وہ ڈر کو نکان لے کے لیے میں مارنا شروع کیا کہ وہ ڈر چاہد ان بولروں میں بھی تو بنے وہ صرف بیٹسمنوں میں کیوں رہے وہ ڈر گیم باغوں میں بھی ڈر رہے ہیں تو لیکن ایکسپرٹ کہتے ہیں زیادہ مارنا بھی کبھی کبھی نقصان دے دیتا ہے وہ 2003 کا میچ یاد ہے 195 پہنچ گئے تھے آپ پھر تندولکر نے کیا کہا تھا آپ کو جی مطلب 195 پہ میں نے بنایا پورے ایک دن میں اور جب چھککہ مارنے گیا تو 195 پہ تو میں 200 نہیں بنا پائے راؤٹ ہو گیا تو اس کے اگلی سیریز ہماری پاکستان کی تھی جب میں تندولکر کے ساتھ بیٹنگ کر رہا تھا تو جب میں 194 پہنچا تو انہوں نے مجھے یاد دلایا کہ تیرے پچھلی بار 105 پہ آؤٹ ہونے سے ہم لوگ ٹیسٹ مچ آر گئے تھے تو میک شور کی اب کی بار تُو آؤٹ نہ ہو کے جا 194 پہ 200 اور 200 بنا تاکہ ہماری ٹیم کو زیادہ رن بنے اور میچ جیتے تو میں نے ان کی وہاں پر سن لی اور 200 رن ایک رن سے تین رن سے بنایا ہے اور جب میں 294 پہ پہنچا تو میں نے انہیں کہا کہ اب تو شاید ہم لوگ اچھی پوزیشن میں آگئے ہیں اب تو میں چھککہ مار کے 300 بنا ہوں تو جیسے میں نے کہا کہ کبھی کبھی کسی کی سننے نہیں چاہیے اگر وہ آپ کے اچھے کے لیے بول رہے تو اس سے میں شاید تندولکر جی میرے اچھے کے لیے بول رہے تھے کہ 194 پہ مت مار کے آؤٹ ہونا ان کا ایک دن سٹیٹمنٹ میں نے دیکھا انہوں نے کہا کہ جب سہواگ بیدان میں اترتا ہے تو ایسا رکھتا ہے کوئی آتنگوادی آگیا ہے ایسے پرکار پرکار کے کمنٹس بہت سننے کو ملے لیکن یہ آتنگوادی والا کبھی نہیں ملا دینجرس ڈسٹرکٹیو جلاد ایسے سننے کو ملے لیکن آتنگوادی یہ تو میں پہلی بار سن رہا ہوں انہوں نے آپ کے ہاتھوں چھوئے وقتوں کو پٹتے ہوئے دیکھا ہوگا جی 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 بالکل وہ مجھ سے تنگ بھی ہوگے پاکستان کیونکہ میرا بیٹنگ آیوریج اگر پاکستان صرف پاکستان دیش کو نکالے تو شاید نب یا سوکہ ہوگا ٹیسٹ میچز میں تو شاید اس لئے بھی انہوں نے ایسا ایسا کمنٹ دیا ہوگا میں بھی وش کر رہا تھا کہ ہم لوگ کیوں دوزار چھے کے بعد سے پاکستان سے ہوم سریز یا آوے سریز نہیں کھیلے کیونکہ اگر میں پاکستان سے دو سریز کھیلے تھا شاید دس ہزار رن بھی بنا دی تھا کیونکہ ابھی میرے رن آٹھ ہزار پانچ سو چھاسی ہے تو اگر ان سے دو سریز ہوئی ہوتی تو چار سو چار سو پانچ سو پانچ سو رن لگا لو تو ہزار اور رن میرے بن سکتے ہیں لیکن شوی بکتر کو آپ نے صرف اکیلے نہیں پیٹا آپ نے اس تندول کرسی بھی پٹھوائیا ہوں لیکن جو وہ وہ قصہ ہی ایسا ہوا کہ جب وہ مجھے راؤنڈ دبکٹ آ کے باؤنسریں مارنے لگے اور بار 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 بولنے لگے کہ ہک مار ہک مار ہک مار میں نے کبھی لائف میں ہک یا پول شوٹ مارے نہیں تھے نہ میری اوہ سٹرنگھ تھی تو میں نے انہیں بولا کہ سچین ٹرن لوگ نون سٹرائک پڑھیں تو وہ جب سٹرائک پڑھا ہے تو انہیں باؤنسر مارنا وہ تیر کو ہک مار کے دکھائیں گے تو نیکس ٹور میں جب وہ ان کی سٹرائک آئی تو انہیں باؤنسر مارا سچین نے ہک مارا اور سکس ہوا تب میں ان کو جا کے بولا کہ لے تری خواہش پوری ہوگی تو باپ باپ ہوتا اور بیٹا بیٹا ہوتا ہے ویرین سہواگ جب پاکستان کے خلاف بیٹنگ کرتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں کیا گانے گاتے ہیں کیسی سیٹیاں بجاتے ہیں کیسے ریلیکس رہتے ہیں اور پاکستان کے بولا کو چن چن کر کیسے مارتے ہیں یہ قصہ بیان کیا سوریش رہنا نے جو ویرین سہواگ کے ساتھ پاکستان میں بیٹنگ کر رہے تھے سہواگ جیسے پلئر کے ساتھ جب کھیلتے ہیں تو کیا پریشر رہتا ہے نہیں پریشر نہیں لگتا ان کے ساتھ بیٹنگ کرنا بہت اچھا لگتا ہے ایک تو سب سے اچھی بات ہے کہ وہ انسان بہت اچھے ہیں اور ان کی لائف میں میں نے کبھی نیگٹیویٹی نہیں دیکھی سر وہ کافی پوزیٹی ہیں اور اچھی باتیں کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جب بھی کھلتا ہے تو وہ پریشر نہیں دیتے کہ وہ بولتے ہیں کہ میں مار رہا ہوں تو سلو کھل تو بولتے ہیں تجھے اپنا ہے نیچرل گیم کھل تجھے لگ رہا ہے تجھے مارنا ہے تو جسٹ بنداس اپنا کھل ایسا نہیں ہے کہ سچویشن ڈیفرنٹ ہے لیکن ان کے ساتھ بیٹنگ کرنا ہے ایسے لگتا ہے کہ ہم لوگ ڈومینیٹنگ کافی رہتے ہیں تو اس میں انہوں نے دو سو بنایا تھا ویسٹ انڈیز کیا گئے سیندہور میں تو میں ان کے ساتھ میرا پارٹنیش چکا تھا تھوڑا ہو میں نے ففٹی پلس بنایا تھا تو انہوں نے بولا تھا کہ تجھے کھیلنا اپنا بنداس تو ان کی جو جو ان کا نظریہ گیم کے لئے وہ بہت الگ ہے یہ جو ہسٹوریک ہی نہیں انہوں نے کھیلی تھی آپ ان کے ساتھ میں تھی بیٹنگ کر رہا تھا تو وہ کشور کمار کا گانا گا رہے تھے ادھر چھکا ادھر چھکا کہہ رہے نہیں تو بنداس اپنا کھیل تو اتنا ان کے چہرے پہ ایک الگ تیج تھا اور ان کی ان کی باڈی لائنگ میں سے لگ رہا تھا کہ کچھ آج کچھ ہونے والا تھا آج بھی ویرین سہواک جب پاکستان کے ٹیم پر کومنٹ کرتے ہیں ٹویٹ کرتے ہیں اس کی چرچہ پورے دیش میں دونوں ملکوں میں ہوتی ہے ویرین سہواک کے ساتھ کئی سال تک ٹیم میڈیا کے لئے اوپن کرنے والے گوتم گمبیر کا ایگریشن بھی پاکستان کے ساتھ کئی گناہ دکھائی دیتا ہے لوگ کہتے ہیں ان پر بھی سہواک کا اثر ہے گوتم گمبیر نے آپ کے عدالت میں بتایا گوتم گمبیر کو آج بھی چیمپنز ٹروفی کا وہ محشاد ہے جس میں وہ ستاوند رن بنا کر رن آؤٹ ہو گئے تھے وہ میچ انڈیا ہار گیا تھا یہ ہار گوتم گمبیر آج تک نہیں بھول پائے گوتم بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہم کو کرکٹ نہیں کھیلنی چاہیے جس طرح کے ریلیشنز ہیں اندوستان اور پاکستان کے دیکھو یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہے جس طریقے کی خوشی تھی لوگوں کے دماغ میں پاکستان کے گئے جیتنے کے لئے تو انٹرناشنل کرکٹ کے لئے انڈیا پاکستان کا کھلنا ہی کٹھے بہت ضروری ہے یہ صحیح یہ لوگوں نے کہا کہ اب پاکستان سے جیت لیا فائنل جیتے نہ جیتے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ تو ہمیشہ شروع سے ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ جب بھی آپ پاکستان کے گئے کھلتے ہو تو ہم سب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے جیت لیا جیت لو باقی کچھ فرق نہیں پڑتا باقی جیتو یا نا جیتو تو انٹرناشنل کرکٹ کے لئے پاکستان کے گئے کھلنا is very important فور انڈیا مطلب وہ ایک فن آتا ہے وہ ایک کامپٹیشن آتا ہے اور اگریشن بھی آتا ہے فور می وننگ is important کیونکہ میں اندر جیتنے کے لئے جا رہا ہوں تو اس کے بعد جو ہوتا ہے اس کے بعد میں انجوائی کر سکتا ہوں لیکن جو چھ سات گھنٹے میں فیلڈ پہ ہوں اس کے میرے دماغ میں میں صرف ٹرکٹ چلتی ہے اور میرے لئے جیت سب سے زیادہ پونٹ ہے اس ٹیج پہ کونسا ایسا میچ ہے جو ہارنے کا سب سے زیادہ دکھ آپ کو ہوا ایک میچ جو سیدھا دماغ میں آتا ہے چیمپنز ٹروفی پاکستان کے گئے ای تنگ ہمارے کو وہ میچ جیتنا چاہیے تھا جس میں میں نے فیفٹی سیون بنائے تھا رن آٹ ہو گیا تھا وہ میچ میں کوشش کر بہت بار کوشش کریے کہ میں تب بھی وہ میرے دماغ سے نہیں نکلتا بیکوز وہ میں ہم بہت ٹائم بات پاکستان سے وہ میچ کھلے تھا اور یونیس کان کے کمنٹ تھے اس میچ سے پہلے کہ انڈیا کو ہرانا ہے اس میچ پہ ان کی بہت بڑی ڈریم ہے تو آبیسٹی وہ چیز میں کو موٹیویٹ بھی کری دی بٹ جس طریقے سے میں اس میچ میں باتنگ بھی کر رہا تھا اگر اس میچ میں جیسے میں رن آٹ ہوا وہ چیز شاہد میں کو تو ابھی تک وہ چیز مجھ سے نہیں بھولی جاتی کہ وہ میچ میں جیتنا چاہتا ہے اور ہمارے ساتھ آفریکہ میں آپ کو وہ رن آٹ یاد ہے لیکن جنتہ کو یاد ہے جو شاہد افریدی کے ساتھ دوہزار ساکھ میں آپ کا ٹکراب ہوا تھا دیکھو ہیٹ آف دو مومنٹ اگر آپ دیکھئے ہیٹ آف دو مومنٹ بہت چیزیں ہوتی ہیں جیسے میں نے آپ کو بولا کہ لینگویج سیم ہے انڈیا اور پاکستان کی تو بہت چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ بہت پرسنل ہو جاتی ہیں تو ایسی چیزیں چلتی رہتی ہیں بہت میں بھی اس ٹائم کے بعد میں نے یہ ریلائز کیا تھا کہ جس طریقے کہ میں اس ٹائم پر فارم میں تھا اگر اس کے بعد جیسے میں کو اگر بان کر دیا جاتا اور انڈیا وہ اگلے دو یا تین ماچ ہار جاتا یا ایک دو ماچ ہار جاتا تو میں اپنے آپ کو سب سوپر سب سہادہ بلیم کرتا وہ کیا تھا اس دن دیکھو وہ بہت وہ چیزیں میں بول نہیں سکتا بکر وہ بہت پرسنل چیزیں ہیں جو لانگویج بھی یوز کیتی ہے جو ایکسچینج اور ورڈز بھی ہوئے تھے تو ایسی گالیاں دی تھی جو آپ جنتہ کے ساتھ میں بتا نہیں سکتے بلکل بلکل اور اس کے تھوڑے دنی بات کامران اکمل کے ساتھ بھی تقرار ہوئی تھی دیکھو کامران اکمل کے ساتھ کامران اکمل میں اچھے دوست بھی ہیں کامران اکمل اور میں اچھے دوست نہیں ہیں بہت آن دے فیلڈ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھی جیتنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور ہم بھی اور وہ ایسی اسی سٹیج پہ مچ تھا جہاں میں نے شوٹ مالا تھا اور اس نے اپیل کری تھی اور جو میں نوٹ آؤٹ تھا تو میں نے اس کو اتنے بولا تھا کہ نوٹ آؤٹ ہوں فالتو اپیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسی کچھ بات بھی تھی تو وہ جسٹ ہیٹڈ ہو گئی وہ کانورسیشن ہیٹڈ ہو گئی اور ڈرنکس ہو گیا تو پھر وہ کافی ہیٹڈ ہو گئی تو یہی ریاکشن تھے ایسا کوئی ایکسچینج او ورز نہیں ہوئی تھے بہت ہاں تھوڑی بہت ہیٹڈ ہو گئی تھی بیکوز اس سٹیج پہ مچ تھا ایشیا کپ کا ایتنگ مچ تھا دونوں میں سے جو جیتتا ہو وہ کالیفائی کرتا کہ اگر اس سٹیج پہ میں آؤٹ ہو جاتا تو شاہر ٹیم کو مشکل ہوتا جیتنا تو وہ ایسا کچھ ہوا نہیں تھا جو اتنا شاہد افیدی کے ساتھ ہوا تھا اتنا کامران اکمل کے ساتھ نہیں ہوا لیکن کامران اکمل بہت اپیل کرتے ہیں کامران اکمل ہی پورے پاکستان ہی بہت اپیل کرتے ہیں اور اکمل کام سنتے ہیں ان کی پیچھ سے آواز آتی رہتے ہیں شباش شباش تو ڈسٹرپ تو ہوتا ہوگا پلئیر عادت پڑ گئے جب بھی پہلی بات اچھا ہے کہ ہم پاکستان سے اتنا نہیں گرتے نہیں تو کان خراب ہو جاتے ہیں جتنا وہ اپیل کرتے ہیں یہ جانبوش کے کانسنٹریشن کو خراب کرنے کے لیے ہوتا ہے دیکھو ہر کیپر ڈیفرنٹ ہے ہر کیپر انڈیویجول ہے اب آپ ایم ایس دھونی کو دیکھیں وہ اتنا نہیں بولتے پیچھے تھے جتنا اکمل بولتے تھے تو ان کی اپنا اپنی تھنکیں ہے ہر کیپر ہر انڈیویجول ڈیفرنٹ ہوتا ہے پر جب آپ انٹرانشل کرکٹ کھیل رہے ہوتے اتنا بودھن نہیں کرتا جتنے لوگ بھی تو چلاتے ہیں فیل میں آپ کو اس سے بھی نہیں فرق پڑتا بڑا کام وہ تو بالکل آپ کے پیچھے کھڑے او کے کان میں بول رہے ہوتے ہیں اٹلیس ایک چیز اچھی ہے کرکٹ میں کی جب بولر بال ڈالنے مالا ہوتا ہے تو بالکل چپ رہنا ضروری ہے تو میبھی اس چیز سے اتنا فرق نہیں پڑتا بھنا جب پریشر بہت زیادہ ہوتا اور آس پاس کے جب فیلر چلائیں تو میبھی پریشر بڑھ جاتا ہے انڈیا اور پاکستان کی تقرار کے کس سے آپ کے عدالت میں ہمیشہ بیان کیے گئے پلئئر انڈیا کے ہو یا پاکستان کے انہوں نے اندر کے باتیں بتائی ایسی باتیں جو فیلڈ پر ہوتی ہیں جو سنائی نہیں دیتی پاکستانی پلئئرز بتاتے ہیں کہ کیسے وہ کبھی کبھی گالیاں دے دیتے تھے لیکن جب میں نے ان سے پوچھا تو انڈین پلئئرز ان گالیوں کو ہمیشہ انڈر پلئئ کرتے رہے لیکن پاکستان کے پرانے پلئئر سرفراز نواز نے تو مان لیا کہ پاکستان کی ٹیم میں وہ سب سے زیادہ گالیاں دینے والے پلئئر تھے انڈیا پاکستان کی ٹیموں میں سب سے زیادہ گالی دینے والا کون پلئئر آپ نے دیکھا اب تک آپ کے سامنے بیٹھا ہوں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں آپ کے عدالت میں پلئئرز نے انڈیا اور پاکستان کے پلئئرز نے خاص طور پر دوسرے کا مزاق پڑایا انڈین پلئئرز نے ہمیشہ پاکستان کے پلئئرز کی انگریزی کی بارے میں بات کی اور پاکستانی پلئئرز نے انڈین پلئئرز کی گالیوں کے بارے میں بات کی یہ کس سے آپ سو سنائیں گے آپ کے عدالت میں ایک بڑک کے بات ریس کانفرنس چل رہی ہے تو سوال کسی نے پوچھ لیا کہ انزمان بھائی یہ کا میچ بر میچ ہارے جا رہے ہو یہ کہیں میچ فکسنگ تو نہیں ہو رہی ہے تو انزی بھائی نے بڑا سوچا ایسے آگے بیٹھ کے جواب دے رہے تھے پیچھے ہوئے ادھر دیکھا اور سلو موشن میں آگے آئے اور وہ وہاں پہ آگے صرف بول دیں شت اپ ویلکم بیک انڈیا اور پاکستان کے فائنل میچ کے موقع پر آپ کے عدالت کے سپیچل شو میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کیسے انڈیا اور پاکستان کے پلیئرز ایک دوسری کے بارے میں آف فیل باتیں کرتے ہیں ایک دوسری کے قصے سناتے ہیں پاکستان کے کپتان سرفراز کی انگریزی کو لے کر آج کل کافی چرچہ ہے چیمپنز ٹروفی میں پاکستان نے انگلینڈ کو اور آیا مین اوزہ میچ بنے حسن علی حسن علی کو انگریزی نہیں آتی اس لیے میچ کے پریزنٹیشن کے وقت دونوں نے انٹرپیٹر کا استعمال کیا اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ سرفراز کو بھی انٹرپیٹر کا استعمال کرنا چاہیے اور یہ چرچہ بہت ہوتی ہے لیکن انڈیا کے ایک ایسے پلیئر ہیں جو ایسی باتوں کا پاکستان کے پلیئرز کا مزاک اڑانے میں سب سے آگے رہتے ہیں نام ہے ہربجن سنگھ آپ کے عدالت میں ہربجن نے انزمام الحق کی انگلیش کے بارے میں کہا لیکن ہربجن نے یہ بھی بتایا کہ کیسے شوئے بختر جسے راولپنڈی ایکسپریس کہتے تھے ایک مسٹنڈا ہے اور اس نے کمرے میں یوراس سنگھ کو پٹک دیا تھا آپ پاکستان کے کرکیٹرز کا بہت مزاک بڑھاتے ہیں اسے معمول حق اگر ایم شور جیسے میں باتیں کرتا ہوں ان کے بارے میں وہ بھی میرے بارے میں باتیں کرتے ہوں انزی بھائی ایک ایسے کرکیٹر ہے ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں بڑے دی سیم ٹائم ہیسے ویری فنی کیریکٹر جیسے انداز سے بات کرتے ہیں ان کا اپنا خود کا انداز ہے بات کرنے کا وہ پریس کانفرنسز وغیرہ جب ان کی ہوتی ہے تو سپیشل ہم دیکھنے جاتے ہیں کیا بولیں گے آج انزی بھائی اور وہیں پہ ایک کچھ پریس کانفرنس چل رہی تھی پاکستان اور انڈیا کا میچ تھا وہ میچ ہار گئے پاکستان پھر اگلا میچ ہار گئے پھر اگلا بھی ہار گئے تو وہاں پہ ہم جب پہنچے ہیں تو پریس کانفرنس چل رہی ہے تو سوال کسی نے پوچھ لیا کہ انزی بھائی یہ میچ پر میچ ہارے جا رہے ہو یہ کہیں میچ فکسنگ تو نہیں ہو رہی ہے تو انزی بھائی نے بڑا سوچا ایسے آگے بیٹھ کے جواب دے رہے تھے پیچھے ہوئے ادھر ادھر دیکھا اور سلو موشن میں آگے آئے اور وہاں پہ آگے سر بولتے ہیں شٹ اپ ایک ہی لفظ میں انہوں نے جواب دے دیا جو کہ اس ٹائم پہ وی فیلٹ اٹھر ہلیریس اور ہم ہس ہس کے وہی سے بھگ گئے کہ کمال کا جواب دیا ان کی ہمیشہ انگریزی میں جواب دینے میں پرابلم ہوتی تھی وہ تو ہماری بھی ہوتی ہے آج بھی ہوتی ہے بہت سے کرکٹر ہیں جن کا انگریزی کے ساتھ کچھ تعلق ہی ایسا ہے اور ان میں سے میں بھی ایک ہوں جی بھی ہوں اور پاکستان کا تو خیر جواب ہی نہیں وہ تو ایک بار میں نے اس کا کہیں عبدالرزاق کو منہوں نے سیریز ملا اور اس کو پوچھ لیا ہے so عبدالرزاق you played really well where would you go from here where would you see yourself from here کہتا لاہور کہتا نہیں where do you see yourself کہتا in bowling in batting کہتا نو you know what is next کہتا لار کہتا لار کہتا ہو کہ جاؤ لیکن پاکستانی پلیئرز کو تو آپ کی پنجابی سمجھ آتی ہوگی بالکل ان کو تو سمجھ آتی ہے ایک زبان بولتے ہیں ہم پنجاب والے بھی اور یہاں کے پنجاب والے بھی وہاں کے پنجاب والے بھی اور پورا ہندوستان پاکستان کی زبان تو ایک ہی ہے ان کو بھی آپ اچھی طرح سے گالیاں دیتے نہیں ان کو نہیں میں نے گالیاں دی ہاں اگر گراؤنڈ پہ کبھی کبھار جگڑا ہو گیا ہو تو دو اگر انہوں نے دی ہوگی تو میں نے بھی دی شوہ بکتر کا قصہ میں سنا ہے اچھی طرح سے ہاں اس نے مجھے بہت گالیاں دیتی شوہ بکتر میں شوہ بکتر ایک ایسا بندہ ہے جو اپنے آپ کو مطلب ہمارے ساتھ بڑا اچھا گھل مل کے رہتا تھا ہمارے ساتھ ہی اٹھتا بیٹھتا تھا کھانا بھی اور پینا تو نہیں کھانا تو کھانا وغیرہ ہمارے ساتھ ہی کھاتا تھا وہ شاید ہم جادہ ہی کلوز ہو گئے تو اس نے گرانٹیڈی لے لی چیز کی نہیں بھی بجی مجھے کیسے چھککا مار سکتا ہے یار گیم ہے تو آپ نے گالی بھی دی اور چھککا مارا رہا ہے نہیں پہلے میں نے چھککا مارا اور اس میں اتنا وہ شاکٹ ہو گیا کہ اس نے کیسے مجھے مار دیا چھککا تو وہ اس کا جیسے اس نے گلے دو بول باؤنسر مارے وہ نکل گئے تو پھر مجھے وہ بولنے لگ گیا کچھ تو پھر میں نے بھی جواب دے دیا اس کا جیسے جیسے وہ گالیاں دینی شروع میں نے بھی بولنا شروع کر دیا بٹ گیم کے بعد ہم دوبارہ پھر شام کوئی کٹھے ہی بیٹھے ہو میں نے گئی اچھا جو کچھ کہا وہ پبلکلی نہیں بتایا جا سکتا ہے نہیں وہ ایسی چیزیں ہیں جو پبلکلی نہیں کرنی چاہیے تھی ہمیں وہاں پہ بھی اور آج میں بتا بھی نہیں سکتا ہوں اور اس چیز کو لے کے میں تھوڑا شرمندہ بھی ہوں کہ ہم نے ایک دوسرے کو اتنے اچھے دوستوں نے کہ باوجود ہم نے پبلکلی ہم نے ایسی باتیں کی دوستوں نے کہا باوجود اس نے کہا کہ میں کمرے میں گھس کے ماروں گا ہاں اس نے یہ بھی بولا تھا کہ میں تیر کوئی کمرے میں گھس کے ماروں گا میں نے کہا آجا دیکھ لیتے ہیں کون گس کو مارے گا اور میں ڈھر گیا تھا ایکچولی میں نے کہا سچی آنا جائے کیونکہ سنڈا بہت تکڑا ہے وہ ایک بار مجھے اور یووی کو پٹک پٹک کے اپنے کمرے میں بہت مارا تھا کیونکہ یہ وہ تکڑا اتنا تھا ہم اس کو پکڑنے جائیں وہ پکڑ میں کہاں آتا تھا وہ تین لوگوں کے پکڑ میں نہ آئے تو اس نے کہا ایک بار یووی کو ادھر پھینک دیا کریں اور یووی تو میرے سے ویسی دو گنا ہے اور یووی کو پھینک رہا تو میں ویسی کونے میں جا کریں پر یہ ہے کہ ہمارا دوست ہے گراؤنڈ میں سر تھوڑا بہت چلتا ہے جب دونوں اپنی اپنی کنٹری کے لیے کھیلتے ہیں لیکن آپ بھی تو چھڑنے میں کم نہیں ہیں جب پاکستان کے ٹیم ہار جاتی تھی تو ان کے ٹریسنگ روم کے باہر جا کے بنگڑا کرتے تھے نہیں وہ ایک ہی بار ہوا ہے جب انڈیا پاکستان کا دوزار تین میں ورلڈ کپ کا میچ تھا بڑا پریشر والا گیم تھا وہ میچ میں ایک ہی میچ تھا ورلڈ کپ میں نہیں کھیلا تھا اور اس دوران میں نے میری یوسف یوہانا جو محمد یوسف اسے جگڑا ہو گیا تھا دورنگ لنچ بریک تو سمہاو وہ تھوڑا فیلنگ ویسی آگئی تھی کی ون آن ون جیسے ہو گیا تھا تو میچ جتنے کے بعد آبویسلی آئی گاٹ ریلی ایکسائٹید وہاں ہمارا میوزک جو چل رہا تھا تو میں نے ناشنا شروع کر دیا ہمارے اتنے پرشن سکھ آئے ہوئے تھے لوگ جو میچ دیکھنے انڈیا سے ان کے ساتھ جا کے میں نے بھی ناشنا شروع کر دیا بڑا مزہ آیا تھا وہ میچ جیتنے میں پاکستان کو ہر آکے تو زیادہ ہی مزہ آتا ہے سر فومی ایز ای پلئیر آپ کسی بڑی ٹیم کو میچ ہر آتے ہو تو بڑا مزہ آتا ہے اور پاکستان کی جو اس ٹائم پر ٹیم تھی بہت بڑی ٹیم تھی وسیم اکرم وکار یونیس یہ ان کی بولنگ لائن اپ تھی سکلین مشتاق ہاں شوہ بکتر یہ ان کی بولنگ لائن اپ تھی بیٹنگ بڑی اچھی بیٹنگ تھی کہ سائی دنور جیسے دورندر تب کرکٹ کھیل رہے تھے ان کے لیے تو وہ سپیشل گیم تھا سپیشل مومنٹ تھی تو آئی فیل انڈیا پاکستان کا جب میچ ہوتا ہے اس کو پلئر سے زیادہ میڈیا اس کو بہت زیادہ ہائپ کر دیتا ہے کہ اتنا بڑا گیم بنا دیتے ہیں کہ شاید اس سے بڑا گیم نہیں ہے بہت میرے انداز میں اگر آج کی ڈیٹ میں انڈیا کا کسی کے ساتھ مقابلہ ہے تو وہ ہے ساؤتھ افریقہ یا آسٹریلیا یا انگلین یہ تین ٹیمیں ہیں کیونکہ ہم باقی ٹیموں سے آئی فیل ہم اگر دس بار میچ کھلیں گے تو شاید ان کو ہم سات بار ہرا دیں گے جیسے آج پاکستان کے ٹیم میں ویرات کولی کا خوف ہے کیورا سنگھ کا خوف ہے ایک زمانے میں پاکستان کے بولر سچین تینگلڈر سے کھپ راتے تھے اور شریکان سے بھی ان دونوں سے انہیں اپنی پٹائی کا بہت رہ لگتا تھا آپ کے یاد دوکا پاکستان کے مشہور بولر عبدالقادر جن کا بار پھنکنے کا ایک الگ انداز تھا عبدالقادر کی نقل آج بھی بہت سارے پلئئر کرتے ہیں عبدالقادر نے آپ کے دالت میں بتایا کہ سچین تینگلڈر بہت بڑے پلئئر بنیں گے اس کا احساس انہیں پاکستان میں انس دن ہو گیا تھا جب ان کی گندوں پر سچین نے چھکے مارے تھے سچین تینگلڈر صرف پندرہ سال کے تھے اور آپ بولنگ کر رہے تھے سچین تینگلڈر آپ سوچ رہے تھے دودھ پیتا بچہ یہ کیا کرے گا اور آپ کے ایک اور میں انہوں نے چار چھکے جڑ دیئے یہ یار اس سب کیا کہتا ہے خوشبخت کو میں نے بولا بھی کہ ایک مارنا اس نے چار مار دیئے پکڑ کے یہ کوئی بات ہے یار دیکھیں بات اپنا رجل جی کچھ اس کے پیچھے بھی اصل میں ایک سٹوری ہے سچین تینگلڈر نے جب اپنی زندگی کا پہلا بول کھیلا کراچی کے اندر میں میڈ آن پر کھڑا تھا اور وہ بال اتنا تیز بال آؤٹسونگ ہوا اور اس نے جس طرح ٹانگ نکال اس کو ڈرائیف کیا لیکن مجھے لگا کہ یہ ٹانگ نکالنا یہ اتنی چھوٹی سی عمر میں پہلا بال کھیلنا یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے تو پھر میں سچین سے اپنے چھوٹے بھائیوں جیسا محبت کرتا تھا کہ وہ جہاں ملنا تو میں نے اس کو بولنا ہو تو بڑا چھپ لے رہا یہ شاباش یہ وہ کر کر آکے نا اس طرح تو وہ کرتے کرتے ہم پشاور پہنچ گئے تو پشاور پہلا ون ڈے میچ تھا پاکستان انڈیا کا تو بارش پڑ گی تو کراؤڈ آیا ہوا تھا تو انہوں نے سوچا کہ یار اب میچ ففٹی آورز کا تو نہیں ہو سکتا ہے تو چلو ایسا کرتے ہیں کہ اس میچ کو فرینڈلی میچ کر کے نو ٹوینٹی فائیو آورز کا میچ کھیل لیتے ہیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو وہ انڈیا کی بیٹنگ تھی اور ایک سٹیج کے اوپر میں بولنگ کر رہا تھا تو سیری کان وہ بیٹنگ کر رہا تھے سچن دوسرے نون سٹیکرینڈ پہ تھا یہاں پہ ایک اور بات بھی کہوں گا کہ میں سیری کان کو بڑا بہادر پلئر مانتا ہوں اگر میں انڈیا کی ہسٹری کو کتنا بھی شلنگ کر دوں تو میں سیری کان کو نکال نہیں سکتا ہوں اس کی بہادری کے اوپر اور پھر عمران کی جوانی میں جب عمران بہت تیز ہوا کرتا تھا وہ اس کے اندر عمران خان کو پھینٹی دے دیتا تھا